بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ دوستو سوشل میڈیا کی مارکٹ میں ریحام خان کی نئی شرمناک ویڈیو آگئی ہے اور ریحام خان کی اس شرمناک ویڈیو نے ریٹنگ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں جس پر ریحام خان سمیت دیگر کئی ملازم صحافی اس وقت مو چھپاتے نظر آرہے ہیں عمران خان کے ایک وزیر کی ایک بڑی کاروائی نے ریحام خان کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے اس نئی ویڈیو کے معاملے میں بھی مریم نواز کا نام لیا جا رہا ہے یہ ویڈیو آپ کو دکھانے سے پہلے اس کا پورا جو بیک گرونڈ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے تو جناب بیک گرونڈ سمجھنے کے لیے آپ یہ جان لیں کہ خود کو صحافی کہلانے والی ریحام خان تحریک انصاف کے دوزار چودہ میں ایک سو چھبیس دنوں والے مشہور زمانہ دھرنے کے دوران عمران خان کے قریب ہوئی جس کے بعد وہ عمران خان کی دوسری بیوی بنی تہم جب ریحام خان کی خصوصیات عمران خان پر آیا ہو گئیں تو پھر شاید پھر اس کے بعد یہ شادی جو ہے وہ لمبا عرصہ نہیں چل سکی اور عمران خان نے ریحام خان کو طلاق دے دی اچھا اب ریحام خان جو ہے وہ ایک کیونکہ ماضی میں ایک ناکام اور غیر معروف صافی تھی اس کی زندگی کا واحد بڑا کارنامہ واحد بڑی اچیومنٹ یہ عمران خان سے شادی تھی اس لیے طلاق کے بعد ریحام خان نے اس شادی اور طلاق کو کیش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش شروع کر دی اور عمران خان کے ساتھ اپنے سپاکیزہ رشتے کو اس طرح سے بیچا کہ کسی طرح وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچ سکے کیونکہ ایک محاورہ تو ہے ہی جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ثابت آتا ہے اور ماضی کے حوالے سے بھی ہے کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا ریحام خان نے بلکل یہی فارمولہ اپنایا سو فیصد اور عمران خان اور اپنے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے ایک انتہائی گھٹیا کتاب لکھی اور اس گھٹیا کتاب کی پروموشن نون لی کے سوشل میڈیا سیل نے ملازم صافیوں نے اس کتاب کی اشارت سے پہلے ہی کی اس میں کئی وڈے انکر ویلے کالم نگار بھی شامل ہیں جن کے نام آپ جانتے ہیں ان کے نام بتانا ضروری نہیں ہے انہوں نے اس کے اوپر ٹی وی پورامز کیے رپورٹرز نے اس کے اوپر خبریں دیں مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سیل نے اس کو بیچا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عمران خان پر بلو دی بیلڈ وار کیے جائیں اور ان کے خلاف جو ہے گھٹیا کمپینٹ جو ہے وہ اس کو آگے بڑھایا جائے اس کے بعد جناب عمران خان کے بغز میں مبتلا جو ملازم صافی تھے اور جو دیگر لوگ تھے جو عمران خان کے بغز میں مبتلا ہیں جو ایسے مالشیہ تھے نون لگ کے انہوں نے اس کتاب کو رحام خان کی اس گھٹیا کتاب کو بلکل کوک شاستر کی طرح انہوں نے اس کو پروموٹ کیا اچھا اس بدنامے زمانہ شہرت کے بعد رحام خان سوشل میڈیا پر مزید دلیر ہو گئی مزید ایکٹیو ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان پر پاکستان تحریک انصاف پر حکومت پر پاکستان تحریک انصاف کے حکومت پر اور وفاقی وزراء پر ترہ ترہ کے جھوٹے الزامات جو ہے وہ لگانا شروع کر دیئے اب ان کے الزامات کی ضد میں سب تھے اب ان کے الزامات کی ضد میں پاکستان تحریک انصاف کے حکومت تھی عمران خان تھے وفاقی وزراء تھے نون لکھ کا سوشل میڈیا سل انہیں مسلسل پروموٹ کر رہا تھا کیونکہ جب ان کا نام عمران خان کے ساتھ جڑ گیا تو اس کے بعد پھر ان کی شہرت میں اضافہ ہو گیا ان کے چوٹر کے اوپر فالورز بھی تھے انہوں نے ایک یوٹیوب چینل بھی بنا لیا اور پھر وہ اسی چیز کو بیچنے کی کوشش کرتی رہی کہ عمران خان پر جو تنقید ہے عمران خان کی ذات کے حوالے سے جو کنفلکٹ ہیں جو تنازات ہیں جو گھٹیا چیزیں ہیں ان کو اچھالا جائے اور کسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر خود کو پروموٹ کیا جائے اب اسی دوران سارے وفاقی وزراء بھی ان کا نشانہ بنتے رہے لیکن پھر عمران خان کے ایک سابق وزیر ظلفی بخاری جو ہیں وہ اس وقت ان کا نشانہ بنے جب انہوں نے ظلفی بخاری کے خلاف کچھ الزامات لگائے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان الزامات کے پیچھے بھی مریم نواز تھی نون لی کا سوشل میڈیا سیل تھا یہ ٹاسک انہیں مریم نواز کی جانب سے ملا اور مریم نواز نے انہیں یہ کہا کہ اس حوالے سے ثبوت بھی جو موجود ہیں اور وہ فرام کیے جائیں گے الزامات کیا تھا اور اب تازہ ترین اپ ڈیٹ کیا سامنے آئی ہیں یہ جو ویڈیو رہام خان کی نئی شرمناک ویڈیو سامنے آئی ہے تقریباً چھ سات منٹ کی ساری ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے دو منٹ اور بیس سیکنڈ کا ایک پورشن ہم نے آپ کے لئے نکالا ہے مکمل دیکھنا اور سمجھنا جو آپ کے لئے ضروری ہے آپ جناب اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ ایک ایسے نتیجے پر پہنچیں گے کہ پھر آپ کے سامنے آیاں ہوگا کہ کیسے وہ لوگ جو کے ویڈیوز کا کوروبار کرتے ہیں گندی اور گھٹیا ویڈیوز کا کیسے مقافات عمل شروع ہوا ہے اور ہر آنے والی ایک نئی ویڈیو میں مریم نواز کا نام جو ہے وہ کیوں سامنے لیا جا رہا ہے پہلے آپ غور سے یہ ویڈیو دیکھیں اور سنیں خاص طور پر پھر اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں میں نے 6 اور 7 دسمبر 2019 کو اپنے یوٹیوب چینل اپنے فیس بک پیج اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شائع کی جس میں میں نے اس بات پر زور دیا کہ سید زلفکار عباس بخاری جو کہ عام طور پر زلفی بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ مل کر ایک کرپٹ پلان کے تحت نیو یوک میں واقعہ روزویلٹ ہوتیل کو کم قیمت پر فروغ یا حاصل کرنا چاہتے تھے یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے جیسا کہ میں اب سمجھتی ہوں کہ زلفی بخاری روزویلٹ کو بیچنے یا حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کسی بھی کرپٹ پلان میں شامل نہیں تھے میں نے ساتھ دسمبر 2019 کو سید توقیر بخاری کا ایک ٹویٹ اور ویڈیو ری ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زلفی بخاری تھوڑے پیسوں کے عوض دھوکہ دہی اور اکربہ پروری کے مرتقب ہوتے ہوئے روزویلٹ جیسا ایک قیمتی ملکی اساسہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ الزامات غلط اور چھوٹے تھے میں اب سمجھتی ہوں کہ زلفی بخاری نہ تو دھوکہ دہی یا اکربہ پروری میں شامل ہیں اور نہ ہی وہ تھوڑے پیسوں کے عوض روزویلٹ کی فروخت کی کوشش کر رہے تھے میں نے پندرہ مارچ 2020 کو سید توقیر بخاری کا ایک ٹویٹ اور ویڈیو ری ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زلفی بخاری نے ٹیلی ویژن پر جھوٹ بولا اور لوگوں کو جالی دستاویزات دکھائے مزید کہا گیا کہ زلفی بخاری نے غیر قانونی طریقوں اور دھوکہ دہی سے پیسہ کمایا ہے اور پھر غیر قانونی طریقوں سے اس کو لانڈر کیا یہ الزامات غلط اور چھوٹے تھے زلفی بخاری نے کبھی جالی دستاویزات نہیں دکھائے انہوں نے پیسہ غیر قانونی طریقے یا دھوکہ دہی سے نہیں بنایا اور نہ ہی اس کو لانڈر کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے کا استعمال کیا ہے زلفی بخاری نے اپنی دولت محنت کے ذریعے بنائی ہے اور نہ ہی کسی غیر قانونی ذریعے سے زلفی بخاری نے اپنی دولت جو ہے وہ محنت کے ذریعے بنائی ہے ریحام خان اس شرمناک ویڈیو کے اندر اپنے شرمناک الزامات پر معافی مانگ رہی ہیں اور اب ان نوروں کو ان جمہوروں کو نواز لیگ کے سوشل میڈیا سیل کو مریم نواز کو اور خود ریحام خان کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس قسم کا قانون اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر حدق عزت کے حوالے سے قانون پر مکمل عمل درامت اگر پاکستان میں بھی ممکن ہوتا تو آج بڑے بڑے وڈے انکر ویلے کالمنگار اور ملازم صافی جو بغیر کسی ثبوت بغیر کسی پروف کے عمران خان پر ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے نظر آ رہے ہیں وہ اس وقت پاکستان میں کیا کر رہے ہوتے یا ان کی جگہ کیا ہوتی یقینی طور پر وہ صافت نہ کر رہے ہوتے کیونکہ معاملہ جناب یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر میں مزید اکسپین بھی کر دیتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور سابقہ انکر پرسن ریحام خان نے وزیراعظم کے سابق معامل خصوصی ظلفی بخاری پر لگائے الزامات کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے ان سے غیر مشروط مافی مانگ لی ہے اور ریحام خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر ظلفی بخاری پر لگائے جانے وال الزامات پر مافی نامہ شیئر کیا ریحام خان نے کہا کہ میں نے 6 اور 7 دسمبر 2019 کو اپنے یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ویڈیو کے ذریعے ظلفکار عباس بخاری پر نیو جار کے روز ویڈیو ٹوٹل کی کم قیمت پر فروغ یا حاصل کرنے کے حوالے سے الزامات آئیت کیے جو جھوٹے تھے آگے انہوں نے مزید کہا جناب کے 7 دسمبر 2019 کا میرا ایک اور ٹوٹ پھر آگے انہوں نے 17 ماہ 2020 کا ٹوٹ کہ یہ تمام کے تمام تر جھوٹے تھے اور ریحام خان نے ظلفی بخاری پر لگائے گے الزامات پر غیر مشروط مافی مانگی اور اتکی عزت اور قانونی خراجات کی مد میں رقم ادا کرنے پر بھی اتفاق کیا اور جناب ظلفی بخاری نے اس پیش رفت کو خوشائن قرار دی اور کہا کہ سچ کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے انہوں نے اپنے ٹوٹ میں کہا کہ عدالت کے حکم پر ریحام خان نے عوامی سطح پر معافی مانگی اور جھوٹ بولنے پر ارجانہ ادا کیا جی بالکل برطانوی عدالت کے حوالے سے یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں سے یہ خبر آئی ہے ان کا یہ فیصلہ ہے اور انہوں نے اپنے ٹوٹ میں کہا کہ عدالت کے حکم پر ریحام خان نے عوامی سطح پر معافی مانگنے اور جھوٹ بولنے پر ارجانہ ادا کیا پی ٹی آئی رینوار نے یہ امید ظاہر کی کہ ایک روز ہمارے ملک کے اندر بھی اسی طرح کا قانون اور انصاف ہوگا تاکہ جھوٹ اور جالی خبریں پھیلانے والے میڈیا کے بعض افراد کو گرفت میں لائے جا سکے جی بالکل مریم نواز نون لکھ کا سوشل میڈیا سیل وڈے انکر ویل کالم نگار ملازم صافیوں کا ایک پورا گرو مخصوص میڈیا گرو جس کا نام میں نامی لوں تو آپ جانتے ہیں کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اگر یہ قانون لاغو ہو تو یہ سڑکوں پر چھولے بیچتے ہوئے نظر آئیں اپنا بہت خیال رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمیں حاضر ہوں گے اللہ نکمان